اسلام علیکم دیئر ویورز آج کے ہمارے تین ایڈیٹوریلز جو کہ سکس مہار ٹونٹی فور کے ہیں پور پرفارمس رمضان پرائسز اور سیلیکٹیو براؤڈ کاسٹنگ پور پرفارمس سے یہاں پہ پوری جو ڈسکشن ہوگی وہ کیر ٹکل سیٹ اپ نے جو اللیگل اکوپیشن کی اور ایک لمبے ٹینئور کے لیے لیجسی میں رہے اس حوالے سے ہے اور دوسرا پارٹ رمضان پرائسز کے حوالے سے کس طریقہ سے انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کون سا لائے عمل تحق کیا جانا چاہیے پرائسز کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہیں اور لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے سجیشنز ہیں گورمنٹ کے لیے گورمنٹ افیشلز کے لیے اس کے بعد تیسرا ایڈیٹوریل جو ہمارا سیلیکٹیو برادکاسٹنگ یہ اس حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے جو بھی گورمنٹ اتی ہے وہ اپنی اپوزیشن کے آواز بند کرنے کے لیے پی ٹی وی کو یوز کرتی ہے سٹیٹ رن جو بھی مشینری ہے برادکاسٹنگ کے لیے اس میں اپوزیشن کو ایکول رائٹ نہیں دیا جاتا اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو یہ ہمارے تینوں ایڈیٹوریلز اب ہم چلتے ہیں ڈیٹیل سے فرسٹ ہمارا ایڈیٹوریل ہے پور پرفارمس پہلے ایڈیٹوریل کے پہلے ڈیفیکلڈ ورڈ دیکھ لیتے ہیں کے ٹیکر نگداشت یا نگداد جو حکومت ہے اس کو کہتے ہیں سپیشلی کے ٹیکر سیٹ اپ کو منڈیٹ یو گیون عوام کی طرف سے دیا گیا اختیار یا پھر جو آئین یا قانون کے مطابق دیا گیا اختیار ہے اس کو منڈیٹ کہتے ہیں ٹیلرڈ یعنی تراش خراش کرنے کے بعد کوئی موضوع ممکن بنانا انٹیرم جو عارضی ٹائم پریڈ کے لیے ہوتا ہے انٹیرم سیٹ اپ انٹیرم گورنمنٹ انرمارکی بل یعنی کہ جو اہم نہ ہو جس کی کوئی تعریف نہ کی جائے فورگیٹیبل جو بھول جانے والا ہو وقت سے سیادہ رکنا اپوائنٹیز جو انتخاب کیا جاتا ہے جس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کسی کام پر لگا جاتا ہے ٹرمبلنگ ٹرمبلنگ رون دینا کچل دینا اس کے بعد یہ ہمارا ایک اور نیا ورڈ اضافہ ہے ایویس ریشن ایویس ریشن کسی کو کوڑے مارنا کمپلیسنسی خود مرضی اور گیس لائٹیٹ دھوکھا دینا کسی کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو حقیقت ہو اس سے ہٹ کے کوئی دوسرہ اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دینا ڈبل سپیک دورہ مہیار یا دوری باتیں اور نیری یہ ایک ایڈیومیٹک ہے اشارہ کرنا ایڈیٹوریل پور پرفارمس یعنی کہ بری کار کردگی اس کا ادھو مینک بنے گا بری کار کردگی یا خراب کار کردگی چینج دی نیشن اس گلائٹ کہ قوم خوش ہے تو بیٹ کہتے ہوئے ایڈیو ٹو دا کیٹیکس جو کیٹیکر تھے ان کو یعنی گداشت نگداشت حکومت کو الویدہ کہتے ہوئے ایڈیو کا مطلب الویدہ دا دی کود ناٹ ہیو کم سونر یہ دن جلد نہیں آسکتا تھا دا دی کود ناٹ ہیو کم سونر یعنی کہ یہ دن جلد نہیں آسکتا تھا ان ٹیرم گورنمنٹس آر سپوسڈ ٹو ہیو آل لیمیٹی مینڈیٹ یعنی جو کچھ عرصے کے لیے جو گورنمنٹ لگائی جاتی ہے کیر ٹیکر یا ان ٹیرم گورنمنٹ آرزی ٹائم کے لیے آر سپوسڈ ٹو ہیو لیمیٹیڈ مینڈیٹ ان کے پاس کم مینڈیٹ ہوتا ہے لیمیٹیڈ ہوتا ہے ٹیلرڈ فار لیمیٹیڈ ٹائم اور یہ مینڈیٹ بنایا ہی اس کم وقت کے لیے گیا ہوتا ہے دی آر گیون ان آفیس یعنی کہ جو ان کو آفیس دیا گیا ہوتا ہے یا جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ رکھیں اپنا سر نیجے کیے ہوئے کیپ دا کنٹری رننگ روز بروز کے معاملات کو جو گورنمنٹ کے ہیں ملک کے ہیں ان کو چلائیں اور مہیا کریں ایک مناسب محور فار دا سمود ٹرانسفر آف پاور جو طاقت ہے اس کو سمود طریقے سے اس کو بغیر کسی ہیلو حجت کے پاور کو ٹرانسفر کرنے میں within دی نائنٹی ڈی ڈیڈ لائن سیٹ ان دی کانسٹیٹیشن نوے دنوں کے اندر جو کہ یہ تاریخ یعنی کہ زیادہ زیادہ جو تاریخ ہے آئین میں دی گئی ہے ایز ارور قانون کے طور پر کیر ٹیکر گورنمنٹ شوڈ بی انٹائرلی انرمارکیبل جو کیر ٹیکر حکومت ہوتی ہے یا جو نگران حکومت ہوتی ہے یہ مکمل طور پر غیر اہم ہوتی ہے یعنی کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اور اس کو کوئی یاد بھی نہیں کہتا وہ بھول جاتے ہیں بجائے اس کے دیز لاسٹ انٹائرم گورنمنٹ ویل بی ریمیمبر فار کنٹروورشل لیجیسی دی لیو بیائن دیز لاسٹ انٹائرم گورنمنٹ یہ جو آخری نگران حکومتیں ہیں ویل بی ریمیمبر یاد رکھی جائیں گی فار دی کنٹروورشل لیجیسی ان کی متضاد یا تضادات سے بری ہوئی حکومت انہوں نے نا صرف اپنے جو ان کا پریئر تھا اس سے غیر قانونی طور پر زیادہ رکھے دی آلسو وور آؤٹ دیر ویلکم اور انہوں نے اپنے جو خوش آمدید کا ایک تھا اس کو بھی باہر نکال پھینکا دیو ٹو سیورل کی اپوائنٹیز جو انہوں نے کئی ساری جو اپوائنٹ میٹس دی انویلنگ نیس تو کیپ ویدن دیر لین اور اپنے اختیارات میں نہیں رہے اس سے باہر نکلے اور اس کے آخر میں ایون ورس شیپ دین ایٹ ہیڈ 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 ٹیکن اور جب یہ گئے تو حالات اتنے بددر تھے کہ ایون اس سے بھی زیادہ جب وہ آئے تھے دہ پیرید بیٹوین اگس جو اگس دوہزار تیس سے لے کے اور مارچ دوہزار چوبیس یعنی کہ یہ وقت یاد رکھا جائے گا جو اتنی شدید کے ساتھ ظلم و جاتی کی گئی جو پہلے سے ہی ظلم و ستم یا دبائے گئے معاشرہ کا طبقہ تھا دوہ بھرٹیم دوہ اپروٹن اور ایکسپلشن دوہ بھرٹیم جڑ سے اکھارنا ایکسپلشن نکال دینا دوہ پروٹن اور ایکسپلشن آفگان رفیجز جو آفگان مواجرین کو نکال کے پھینکا the repression of certain political party اور ایک خاص سیاسی جماعت کے ساتھ ظلم the curtailment and evisceration of democratic norms اور جو جمہوری اقدار کا کم کرنا اور ان کو اٹھا کر پھینکنا یا ان کو بدخل کرنا اصل اس کا معنی ہے evisceration یعنی کہ بدخل کرنا curtailment کمی کرنا سو جو سیاسی نومز ہیں یا پھر جو جمہوری نومز ہیں عداب ہیں ان کو بھی کم بھی کیا گیا اور ان کو بدخل بھی کیا گیا possibly the most controversial general election شاید تاریخ کے held in the recent industry جو ابھی تاریخ کے ہیں یہ بدترین عام انتخابات تھے and the reversal of hard fought digital freedoms اور جو digital آزادی تھی یا میڈیا کی جو آزادی تھی اس کو بھی reverse کیا اس کو بھی واپس کیا as the country slit deeper and deeper جیسا کہ ملک فسلا اور گہرائی میں جاتا گیا into the abyss اور ظلالت کے کھڑے میں جا گیا the interim government either جو نگران حکومت تھی either stood by یا تو ساتھ کھڑی تھی and did nothing اور کچھ نہیں کیا made or made excuses یا پھر بہانے بنائے for the various forces جو دوسری طاقتیں ہیں responsible for trampling جو اس کو روندنے کی ذمہ دار ہیں upon the constitution آئین کے مطالق and abusing the law اور قانون کو بھی غلط استعمال کیا had the caretaker focused on their task کیا نگران حکومت نے توجہ مرکوز کی اس کام پر and sought to deliver consciously اور شعور کے ساتھ کہ وہ کام کریں according to the terms جو term کے مطابق under which they were interested جس کام کے لئے ان کو رکھا گیا تھا یا لگایا گیا تھا with the responsibility ذمہ داری کے ساتھ the country may by now اب ملک have been on the path اس راستے پر ہے to healing کہ وہ زخم منمل ہوں for this اور اس کے لئے there is no forgiveness کوئی معافی نہیں ہے for the caretaker fillers نگران حکومت کی ناکامی کے لئے the country will continue paying یہ ملک جاری رکھے گا قیمت ادا کرنا the price قیمت for their complacency یعنی کہ جو ان کے اتمنان کے لئے for a very long time بہت عرصے کے لئے یعنی کہ جو انہوں نے اپنے اتمنان کے لئے کیا اس کی قیمت ملک بہت لمبی عرصے کے لئے ادا کرے گا things perhaps چیزیں شاید may have turned out بہتر ہو جاتی differently مختلف had the country been handed over کہ اگر یہ ملک حوالے کیا جاتا to leaders with fewer personal ambitions جن کے ذاتی کچھ مشاغل ہوتے یا ان کے جو ambitions یعنی کہ اس کے مشاغل ہوتے الاز افسوس کی بات ہے some of the caretakers seemed کچھ نگرانوں میں سے دکھائی دیئے to consider their appointment جو ان کو اختیار دیا گیا تھا and an opportunity ایک موقع کے طور پر to demonstrate their utility کہ وہ اپنے فوائد کا اظہار کریں the prime minister repeatedly gaslighted جو وزیراعظم ہیں caretaker the prime minister repeatedly یعنی کہ با کئی بار gaslighted the victims of state excesses gaslighted یعنی کہ ان کا مزا کیا یا پھر دورہ میار رکھا the victims ان جو شکار ہوئے of state excesses رہاست کی زیادتیوں کا and also demonstrated اور اظہار کیا a neck for double speak neck مطلب ایک اس نے ایک مہارت دکھائی neck کا مطلب مہارت for double speak دور میار کے لیے یعنی کہ دو باتیں کرنا یا بات حقیقت میں کچھ ہو اور اس کا meaning کچھ اور دینا تو اس کو double speak کرتے ہیں especially when confronted with the feelings of his government خصوصا جب بھی اس کی حکومت کی ناکامی کی بات ہوئی دو ایتی منیسٹر یعنی کہ انفرمیشن ٹیکنالوژی کا وزیر ہے would have nary a clue اس نے ایک اشارہ کیا about the internet restrictions جو انٹرنیٹ کی بندش تھی جو اس کے پر لاغو کی گئی اور اس کے پاس کوئی اور option نہیں تھا اور اس کی نگرانی میں یہ ہوا جو جنرلیسٹ تھا جو دیفیکلٹی گیٹنگ آلانگ وید فری پیس اور اس نے آزار میڈیا نہیں چلنے دیا تیر was also the interior minister اور ایک وزیر داخلہ تھا who controversially جو متضاد طور پر resigned just a month اس نے اصطیفہ دے دیا ایک مئنہ پہلے and month and half یعنی ایک اور آدھ مئنہ یعنی دیڑھ مئنہ پہلے before the elections to contest انتخابات سے پہلے اور اس نے انتخابات میں لیا a seat to contest a seat یعنی کہ ایک seat کی انتخاب کے لئے to be fair اگر انصاف کی بات کی جائے a few of the appointees کچھ منتخب شدہ ایسے بھی تھے did quietly manage to accomplish something positive انہوں نے کچھ بہتر کیا unfortunately بات قسمت سے their contributions ان کا حصہ ان کے کارنا میں will not amount too much when his period is reviewed جب ان کا دور دیکھا جائے گا تو ان کو یاد زیادہ یاد رکھا نہیں جائے گا ان ہیسٹری تاریخ میں شکر اس بات کا آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ ادو ٹرانسلیشن ہے اس کو آپ خود رید کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ایڈیٹوریل کی طرف سیکنڈ ایڈیٹوریل ہمارا رمضان پرائزز اس میں جو ڈیفیکل ورڈز ہوں گے جن کو فوکس کرنا ہوگا آپ نے انفلیشن مہنگائی کو کہتے ہیں کلاکنگ وقت کے ساتھ ساتھ کلاکنگ یعنی موقتہ روان یہاں پہ لکھا ہوئے ریکارڈنگ ریجسٹرنگ تو کلاکنگ وقت کے موڈیسٹ معمولی ٹریجیکٹری ٹریجیکٹری ہوتا ہے راستہ کورس رن اپ تیاری کا وقت فینامنا مسئلہ محول ایشو سبسیڈیز معاونتی یا اس کی سپورٹنگ جو پرائزز دی جاتی ہیں فلاوٹ فلاوٹ ہوتا ہے ڈسریگارڈ کرنا کسی کو یعنی کسی کا لحاظ کیے بھی ہے ریلیف ریلیف ہوتا ہے کسی کی سپورٹ کرنا ہلپ کرنا ٹرانسپیرنسی شفاف طریقے سے ڈور سٹیپ بلکل دروازے پر گار بیٹھے بچت یعنی بچت اردو کا وارڈ ہے اور پرافٹی رنگ جو پرافٹ کماتے ہیں یا جو مارکیٹ کے اندر چیزوں کو منپلیٹ کرتے ہیں سب سٹینڈرڈ جو قوالیٹی میں غیر میں یاری ہو میکنیزم طریقے کار چلیں جی ایڈیٹوریل کی طرف چلتے ہیں رمضان پرائسز رمضان میں کیمتیں دو انفلیشن می ہیو کم ڈاؤن اگرچہ مہنگائی کم ہوئی ہے سولہ مہینے میں کم ترین کلوکن ان ایٹ 23.1 پرسند جو اب تیسی مناسب حاصل کیا ہے اس کو اڑا کر رکھ دے گی آؤٹ بائی ہائی فوڈ انفلیشن کے کھانے کی مہنگائی کم رمضان جو رمضان کے آنے کی وجہ سے یعنی رمضان میں آنے کی وجہ سے جو چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی تو یہ جو قیمت قیمتیں کم ہوئی ہیں یا انفلیشن کم ہوئی ہیں تو یہ اوپر جا سکتی ہے جیسا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یا پہنچ رہا ہے پرائیس پورے ملک میں کمتوں نے بڑھنا شروع کر دیا خاصوصا دا کاسٹ اف افطار اینڈ سیر سٹیپلز جو کھانے پینے کی سیر اور افطار میں چیزیں ہیں یعنی گوشت سے لے جو چینے کا آٹا ہے اور باقی کچھ فروٹ ہیں اور کچھ پھل اور سبزیوں کے انہوں نے دیکھا ہے بلکل اوپر جانے کا رجحان اندران اپ رمضان میں رمضان کی تیاری میں دیر اور ویریس ریزن اس کی کئی سارے وجوہات ہیں سچ ایز ہائی ڈیمان اور لیمیٹی سپلائی جیسا کہ لوگوں کی طلب زیادہ ہے اور رسط کم ہے ہائی گلوبل کموڈی اور جو انرڈی کی اور چیزوں کی پورے دنیا میں قیمتیں زیادہ ہیں اور اسی طرح سے جو ایک پرانی روایت ہے قیمتیں بڑھنے کا اور مسنوعی طور پر چیزوں کی کمی پیدا کی جاتی ہے جو مارکٹ میں رول ادا کرتے ہیں تو میک ایک باق تاکہ اسے فائدہ اٹھا سکے مور اوور تاہم مزید یہ کہ رمضان رمضان میں قیمتوں کا بڑھنا پوری دنیا کا مسئلہ ہے پاکستان میں نہیں ہے گورنمنٹ کے لئے ایک حل یہ ہے کہ وہ قیمتوں کے بڑھنے کے لئے اس کو کانٹر کرے تو تارگیٹ سبسیڈیز کے وہ کچھ چیزوں کو اوپر سبسیڈی دیں ایس ویل ایس انشور دائٹ ٹریڈرز ڈو ناٹ فلاوٹ دا افیشل کہ وہ جو متاجر ہیں وہ افیشل کے ساتھ یعنی جو گورنمنٹ کے مچینری میں کسی کے ساتھ فلاوٹ نہ کریں یعنی کہ فلاوٹ کا مطلب حق کو نظر انداز کرنا یا ڈس رگارڈ کرنا پرائس لسٹ جو افیشل پرائس لسٹ یعنی جو گورنمنٹ ایک پرائس لسٹ جاتی ہے دوسرا وہ کہیں اس کے نمبر اس سے حد کو تجاوز نہ کریں اور دوسرے نمبر پر اپنی لسٹ نہ کوئی بنائیں روپیز رمضان ریلیف پیکج اس نے ساڑھے سات بلین روپیہ کا رمضان میں سپورٹ پیکج جو ہے وہ احلان کیا ہے تو یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے سے ریلیف دیا جائے گا تو یہ سہارا ان کو ملے گا جو بین بس میں ریجسٹر ہے یعنی بین نظیر سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر ہے وہ ہی صرف رمضان میں جو چیز پر جو ہے ریلیف حاصل کر سکیں گے دوسری طرف دیکھیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جو رمضان ریلیف پیکج ہے وہ گھر بیٹھے ان تک پہنچے گا ریلیف پہنچے گا جو مقدس مہینے رہے ہیں وائل دا قوالیٹی آف آ فروٹ سٹاف فروٹ سٹافس شوڈ ناٹ بی کمپرمائیٹ اور اس خوراک کی میار ہے اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہونے چاہیے آسائیڈ فرام سچ سکیمز ان سکیمز کے علاوہ لوکل ایڈمنسٹریشن ویل سیٹ اپ بچت بزار جو لوکل گورنمنٹ بچت بزار بنائے گی تو سیل ڈسکاونٹر رمضان سٹیپلز جہاں پر رمضان کی جو چیزیں ہیں کم قیمت پر بیچی جائیں گی یہاں پر جو چیزیں بیچی جائیں گی ان کی جو قوالیٹی ہے ان کا میار ہے اس کے اوپر جو ادھیان رکھنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر جیسے کے ماضی کے سالوں میں جو یوزر ہیں کنزومر ہیں خریدنے والے ہیں خریدار ہیں ان کی بہت ساری چیزیں کہتے ہیں حاصل ہوئی جس میں قوالیٹی کا مسئلہ تھا آسائیڈ فرام تارگیٹڈ سکیمز ان تارگیٹڈ سکیم کے علاوہ حکومت کو چاہیے ریاست کو چاہیے کہ وہ پرائیس مونیٹرنگ کمیٹیز کو ایکٹیویٹ کریں یہ بھی سچ ہے کہ رمضان میں کچھ چیزوں کی طلب بہت بڑھ جاتی ہے اس سے کیا ہے کہ جو تاجر ہیں وہ باقی چیزوں کی قیمتیں بلا دیتے ہیں سائٹنگ سکیسٹی اور یہ بہر نام آتے ہیں کہ بازار میں چیزوں کی کمی ہے یہ جو منافع خوری کا طریقہ ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے موروور مینی چیریٹیز تاہم کئی ایسی جو خیراتی ہیں مینی چیریٹیز جو خیرات کرنے والے ہیں وہ رمضان میں ریشن مہیا کرنے کی مہم چلاتے ہیں یہ جو کوششیں ہیں ان کو بھی سٹینڈ اپریٹنگ پروسیجر کے مطابق لاغو کیا جانے چاہیے جو حاصل کرنے والے ہیں ان کی عزت نفس میں جرور نہ ہو سکے اور جو حجوم ہے اس کو کنٹرول کرنے کا میکنزم ہونا چاہیے تاکہ جو دھکم پیل سے کوئی زخمی یا نقصان اس کا نہ ہو سو اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے ٹرانسلیشن آپ خود دیکھ لیں تاکہ ٹائم کی بچت ہم کر سکیں اگر آپ نے اردو میں اس کی ریڈنگ کرنی ہے اب ہم چلتے ہیں تیسرے ایڈیٹوریل کی طرف ہمارا جو سیلیکٹیو برادکاسٹنگ ہے یعنی کہ منتخب نشریات اچھا جی گارڈین محافظ کو کہتے ہیں مارجنلائزڈ یعنی کہ جو محروم ہوتے ہیں یا جو مظلوم ہوتے ہیں ٹربلنگ مشکل وقت سینسر سینسر کرنا یعنی کہ بہت زیادہ تر بڑھ اور کاسٹنگ کے حوالے سے ہوتا ہے جو کچھ کانٹنٹس کسی کے خلاف ہوں تو اس کو شائع نہ کریں تو اس کو سینسر کہتے ہیں بلیک آؤٹ بلکل بند کر دینا رائف رائف کا مطلب بتا ہے یعنی کہ جو کہ کوئی چیز عام رواج ہو بائیکارٹ بائیکارٹ کرنا مقاطعہ کر دینا تعلق ختم کر دینا کوئرسنگ دمکی دینا ڈرانا ڈیپرائیویشن یعنی کہ محروم کرنا سٹاک سٹاک کا مطلب بتا ہے بلکل شدت کے ساتھ انکلیوزیو سب کو شامل کرتے ہوئے ہولیسٹک کمپلیٹ روبوست سٹرانگ امپارشل امپارشل ہوتا ہے جو بے چیندار ہو یعنی کہ امپارشل ہو کسی کے سائیڈ نہ لے نیوٹرل ہو کے کام کرے ڈیس ایلوئنمنٹ یعنی کہ اکثریت جو کہتے ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں ڈیس 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 ایلوئنمنٹ اور ڈیس میں یعنی کہ کسی کی مرضی کے خلاف ڈیس ایلوئنمنٹ اب یہ ایڈیٹوریل کی طرح ہوں گے ان سیلیکٹیو براڈکاسٹنگ یعنی کہ منتخب یا جو سیلیکٹیو یعنی کہ صرف مخصوص براڈکاسٹنگ نشریات اشاعت ان آرٹ ڈیموکریسی جہموریت میں دا میڈیا سیلز ایز گارڈین جو میڈیا ہے وہ ایک محافظ کے طور پر کام کرتا ہے آف پبلک لوگوں کے لیے ڈسکورس راستے کا جہاں پہ سب کی آوازیں خصوصا جن پر ظلم ہوا ہو ان کی آواز سنی جائے یہ بڑی مشکل کی بات ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ کس طریقے سے جو ریاست کا ملکیت والا پاکستان ٹیلیویزن پی ٹی وی جس کو کہتے ہیں کانٹینیوز ٹو سنسر وہ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ سنسر کرنا سم وائسز کچھ آوازوں کو موسٹ ریسنٹلی ابھی کی بات کریں ایٹ ریفیوز ٹو ایرد سپیچز اس نے انکار کر دیا جو تقریریں ہیں بائی لامکرز قانون سازوں کی طرف سے جو عمر ایوب محمود خان اچکزئی اختر مینگل جب قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا تو کچھ قانون بنانے والے نیشنل اسمبلی کے ممبران جن میں عمر ایوب محمود خان اچکزئی اختر مینگل اور اسد کیسر ان کے آوازوں کو روک دیا گیا انسٹینسز آف سچ بلیک آؤٹس بائی پی ٹی وی آر رائف یعنی کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں یا اس طرح کی مثالیں ہیں جس طرح پی ٹی وی بلکل بند کر دیتا ہے یہ عام رواج ہے ان ٹو تھاؤزنڈ سیمنٹین دوہزار سترہ کی بات کریں اپوزیشن میمبرز بائی کارٹڈ دا بجٹ سیشن افتر پی ٹی وی ریفیوز ٹو ٹیلی کارس لائیف دا سپیچ سپیچ آف دین اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ دوہزار سترہ میں اپوزیشن نے بجٹ سیشن کا بائی کارٹ کر دیا جب پی ٹی وی نے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جو کہ خورشید شاہ تھے ان کی سپیچ کو سنسر کیا روکا ان ٹو تھو تھونننائنٹین دوہزار انیس میں اپوزیشن پارٹیز ایکیوز دین پی ایم عمران خان آف کویشن بروڈکاسٹرز ان ٹو بلوکنگ کوریج آف اس گریٹکس جو اس دوہزار انیس میں جو اس وقت عمران خان پرائیم نیسٹر تھا اور جو اپوزیشن انہوں نے اس پر جو الزام لگایا یا ان کا یہ بیان تھا کہ عمران خان بروڈکاسٹر کو تھرٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر تنقید کرنے والوں کی آواز نہ ائر کریں چینلز ور ٹیکن آف ائر چینلز کو بند کیا گیا اور اپوزیشن ایمیٹس ور ان ریپورٹڈ اور اپوزیشن کے کئی سارے ایمیٹس جن کو ریپورٹ نہیں کیا جاتا تھا ان ایکشن پی ایم ایل اینز مریم نواز برینڈڈ ایز پاکستان فیسنگ ان فیسنگ ایٹس ان ایکشن پی ایم ایل اینز مریم نواز برینڈڈ یعنی کہ جو مریم نواز پی ایم ایل اینز کی ہیں انہوں نے ایکشن کے لیے ڈیمان کیا اور یہ کہا کہ پاکستان فیسنگ ایٹس کے پاکستان سامنا کر رہا ہے واسٹ سنسرشپ بدترین جو سنسرشپ چل رہی ہے سیمیلرلی اسی طرح دن چیرمن نائیم بخاریز ایڈمیشن ان ٹوینٹی ٹوینٹی پی ٹوینٹی اس کو بیپار پرتدا انہوں نے چیرمن نائیم بخاری اس وقت چیرمن نائیم بخاری ایڈمیشن ان ٹوینٹی انہوں نے ایڈمیٹ کیا ماں کہ پی ٹوینٹی پی ٹوینٹی پی ٹوینٹی اس کا پی ٹوینٹی پی ٹوینٹی مکمل طور پر نمائندگی کرے گا The Government Stance اس کا جو بیانیہ ہے Stands in Stalk Contrast یہ ایک واضح جو ہے وہ ان کے بلنٹ اور سیور جس کا مانیہ ہے Stalk کا مطلب جو کہ سخت ہے Exclusively represent The Government Stance Stands in Stalk Contrast یہ ان کے سیور وہ مخالفت میں ہے جو اس کا دیا گیا بیانیہ یا اس کا اپنا بیان ہے کونٹینٹ کے مطلب ہے کہ مواد کو شائع کرنا that is objective جو مقصد کے مطابق ہو اور مکمل ہو یعنی کہ اس میں سارے شامل ہونے چاہیے Such bias in favor of the ruling party deprives the public of a holistic understanding Such bias اس طرح کی جو طرفداری ہے in favor of the ruling جو حکومتی جماعت ہے deprives the public عوام کو محروم کرتی ہے of holistic understanding تمام معاملات کی سمجھ کے لیے of national affairs جو قومی مسائل ہیں breeding and environment of misinformation جس سے غلط معلومات پھلتی ہیں and disengagement اور دوسری جو پارٹی ہے یا جماعت ہے وہ بالکل totally disengage ہو جاتی ہے a democratic society ایک جمہوری معاشرہ thrives on diverse viewpoints وہ چلتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے جو مختلف ان کا نظریہ ہوتا ہے and robust debate اور ازادانہ بحث ہوتی ہے where state media sales جہاں پہ ریاست کا میڈیا جو ہے وہ کام کرتا ہے the public interest عوام کے فیدے کے لیے by ensuring اور اس کو یقین بناتے ہوئے balanced coverage کہ سب کو coverage ملنی چاہیے of political perspective تمام بھی تمام سیاسی پہلوں کو یا جو بھی ان کے perspectives ہیں it is imperative یہ بہت ضروری ہے for the integrity of پاکستان democracy پاکستان کی جمہوریت کے لیے that ptv and other کہ پاکستان ٹیلیویین اور جو باقی ہیں state control media جو state میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے outlets remain impartial کہ وہ غیر جانبدار رہے ہیں providing equal platforms وہ سب کو برابر کے platform ویجا کریں for all political entities جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی اکائیاں ہیں regulatory frameworks should be revisited جو قانون کے framework ان کو دوبارہ سے revise کرنے کی ضرورت ہے to safeguard against undue influence تاکہ محفوظ رکھا جا سکے جو بے جا influence ہے اس سے particularly خصوصا from the government government کی طرف سے ensuring the media's role تاکہ media کا role محفوظ یقینی بنائی جا سکے as the fourth pillar جو چوتھی اکائی ہے of democracy جمہوریت کی is not compromised اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے تا new government آنے والے نئی حکومت led by the PMLN جس کو واکستان مثلا ملیق نواز لیڈ کر رہی ہے would do well to remember وہ اچھا کرے گی یاد رکھتے ہوئے that not so long ago کہ زیادہ ارثہ نہیں ہوا they were the prehals that were being censored یہ وہی لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ censored کیا گیا تھا they are now in a position to stop this ugly practice اب وہ اس حال میں ہیں یا اس position دوسروں کی آوازوں کو بند کرنا only adds صرف اضافہ کرتا ہے to the public discontent عوام کے غیرت منان کے لیے and disillusionment اور ان کی جو ناکشی اور ان کے غصے کے سبب بنتا ہے سو یہ ہے ساتھ میں اردو کی translation جس کو آپ go through کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں interested ہیں اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی اور reading سے آپ کو چیزیں clear ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ پاس option ہے so this editorial series is covered by me and here is momad zafir اور یہ میری profile ہے اس حوالے سے آپ کے جو done editorial ہیں آپ کو current affairs gk english reading grammar vocabulary skills css pms اور arts وغیرہ کی preparation میں بہت helpful ہو سکتے ہیں اور اس زیرہ سے آپ کا کلاس value ہے آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے جو اس طرح کی کوئی تیاری کر رہا ہے یا جو study میں ہے تو اس کو بھی ضرور شیئر کیجئے platform جس سے current affair کے ساتھ آپ کی english بھی انگلیش ہوتی ہے so at the end chanel کو subscribe کرنا آپ کے end پہ ہے if you think کہ آپ کوئی اس سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو لازمی subscribe بھی کرنا چاہئے اور دوسروں تک اس کو share بھی کریں تا کہ ہم اس play from کو مزید successful بنا سکیں اللہ